چھائے گھنٹے گزر گئے نہ کوئی آیا نہ کسی نے مسئلہ پوچھا کالج اساتذہ صبح سے پنجاب اسیمبلی کے سامنے موجود ہیں حکومت سے اساتذہ کے گریڈ میں ترقی دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اظہاریں یکجہتی کے لیے ٹیچر یونین اور میڈیکل اسسوسییشن کے عودے دار بھی دھرنے میں پہنچ گئے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں وہاں پہ موجود ہمارے نمائندہ آتف پرویس سے آتف پرویس بتائیے اس بارے میں جی بالکل صبح بارہ بجے سے جو ہے یہ دھرنا شروع ہوا تھا اور ابھی تک جو ہے پنجاب پروفیسرین لیکچر اسوسییشن کی جانب سے یہاں پر اپنے مطالبات کے لیے دھرنا جاری ہے اس میں جو ہے ایک نمائندہ جو ہے وہ ڈی پی آئی کالجز مذاکرات کے لیے پہنچے تھے لیکن ساتھ ساتھ کا کہنا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے مذاکرات ہوئے ہیں لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا اب اگر مذاکرات ہونے ہیں تو اس کے لیے سیکٹری ہائر ایڈوکیشن یا وزیر براہ عالی تعلیم جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے اور اسادہ کے ساتھ مذاکرات کریں اس وقت ہمارے ساتھ تنظیم کے صدر جو ہے حافظ عبدالخالق موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آیا اب چھ سات گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا دیکھیں اگر وہ سیریس ہوں مذاکرات میں ہم دائیلوگ پہ یقین رکھتے ہیں یہ جو دوست ہمارے پاس آئے ہیں یہ خود بے اختیار ہیں ان کے پاس لیٹر تک آگے فارورڈ کرنے کے اختیارات نہیں ہیں ہم تو ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اختیارات دیے جائیں تاکہ یہ اپنے آفس میں بہتر انداز میں کام کر سکے جہاں تک تعلق ہے وزیر تعلیم صاحب کا تو انیس تاریخ کو جب ہم نے پورے پنجاب میں تمام ازلا میں پریس کلپ کے سامنے اور یہاں میں سیکٹری ایٹ کے سامنے مظاہرہ کیا تھا اس کے بعد ہمارے وزیر تعلیم صاحب سے مذاکرات ہوئے تھے یہی ڈی پی آئی صاحب موجود تھے یہ ایڈیوکیشن ہمارے ایڈیشنل سیکٹری صاحب موجود تھے اور لاہور کے ڈائریکٹر موجود تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ اس کا نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو نوید سنائیں گے ہم نے کوئی بڑا مطالبہ نہیں کیا اگر یہ ہمارے بعد سے اتفاق کرتے ہیں تو اب تک وہ نوید آ جانی چاہیئے تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے وزیر تعلیم کے پاس بھی اختیار نہیں ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان دوستوں کو اگر وزیر بنایا گیا ہے یا کسی کو سیکٹری بنایا گیا ہے تو ان کو اختیارات بھی دے دیں ہم نے کوئی بڑی چیز نہیں مانگی ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ جو ہمارے پروفیسر کا قتل ہوا ہے اور ان کی جو شہادت ہوئی ہے جو وہ جہالت کے ہاتھوں علم کی موت ہوئی ہے ان کے پیچھے جو سازش ہے اس کو بے نقاب کریں اور اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے نیچنل ایکشن پلان پہ عمل کریں دوسرا ہم نے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ عدالتوں کا جو فیصلہ ہے جو ہمارے بھائیوں کو پے پروٹیکشن دی گئی ہے جو ان کو سروس پروٹیکشن دی گئی ہے اور جو ان کی تنخواہوں سے ڈیڈکشن ہو رہی ہے وہ فوری طور پہ ختم کریں کوئی ایک پیسہ ان میں نہیں لگتا اسادزہ کو عزت دیں اسادزہ کا معاشی اور اس کا جانی تحفظ کیا جائے ان کا نا جانی طور پہ نقصان ہونا چاہیے نہ ان کا معاشی طور پہ نقصان ہونا چاہیے ابھی تیب کوئی مذاکرات کلیٹیجرز کے ساتھ وہاں پر نہیں پہنچا ہے بہت شکریہ آپ کا آتھر پرویس